بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عارف شاہین اور اپنے پروگرام لیوز ون ویب میں آپ کو فش آمڈیٹ کہتا ہوں عید کے چاند نظر آ گیا ہے اور کل پورے ملک میں عید ہیں وہی طرف سے اپنے تمام ناظرین اور دوستوں کو ایڈوانس عید موبارک نام والا ہائی کورٹ کے جج جیسٹس موسن اختر کیانی کے خلاف سپریم ڈیلیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے اور یہ ریفرنس دائر کیا ہے ملک مقاس نامی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے اور اس ریفرنس میں جیسٹس موسن اختر کیانی پر سنگین نویت کے الزمات بھی آئیت کی گئے ہیں اسی سلسلے میں اسلام آباد بار کونسل بھی موسن اختر کیانی پر مقدمہ دائر کرنے والے وکیل کے حلاف کروائی کرنے کا سوچ رہی ہے اسی حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمن عادل عزیز قاضی کو عادل عزیز قاضی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور اسلام آباد میں بڑی اچھی شورت رکھتے ہیں عادل عزیز قاضی صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میں ٹائم دیا تاکہ ہماری ناظرین آپ کے جو اقدمات ہیں جو موجودہ ایک بوران چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے خیالات سے آگاہ سکیں گے کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں اللہ علیکم السلام سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس اس آواز سی آئے کے مہدناب کو اپنے خیالات سے آجا کروں عادل عزیز قاضی صاحب میرا جو سب سے پہلا آپ سے سوال ہوا یہ ہے کہ ابھی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ایسیو چل رہا ہے جس میں جیجز نے خط بھی لکھے تھے چیف جسرس پاکستان اور سپریم کورٹ کے جیجز کو اس کے بعد اس کے بعد وہاں پہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے کبھی گمنام خط آ رہے ہیں تو کبھی ویڈی ہیل کونسل میں جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف ترخواستیں جا رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے کیا صورتحال ہے اور یہ معاملہ ہے کیا اثر ہے یہ بیسیکلی جو خط لکھا گیا ہے سکس جیجز کی طرف سے سپریم جوڈیشنل کانسل کو اس کا بیسیک پرپس یہ تھا کہ اگر کسی جیج کے اوپر کسی ادارے کی طرف سے کسی خیصلے کی حوالے سے کوئی پریسر ہوگی تو اس کا ریپورٹنگ میکنیزم بنیں کہ اگر سیول جیج کے پاس کوئی ایشو ہے تو اس کو کوئی ایشو ہے تو وہ اپنے سیشن جیج صاحب کو بتائے گا اور پھر سیشن جیج صاحب اس کا کیا کریں گے اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ کس کو بتائے گا اسی طرح ہائی کورٹ کے اگر کسی جیج کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی جگہ پر اس کے کام داخلت ہوتی ہے تو وہ کس کو یہ ایشو بیان کرے گا اور ان کیس اس کے اوپر کوئی اچھا نہیں لیا جاتا تو پھر اس کے اوپر کیا لیجسلیشن ہونی چاہیے اور سیم اس کے اوپر کیس اس کے اوپر کنسلٹریشن چل رہی ہے یا کورٹ میں جو انہیرم دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں تو یہ اسی بات کے اوپر یہ ہے کہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے تاکہ اس طرح کے اوپر کام دیا جائے اچھے کالی صاحب آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ چھے ججز نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیا یہ ہماری جو سیکیورٹی سٹیبلشمنٹ ہے اس کو متدازہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ فوج کے خلاف نفرک بڑھائی جا سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سال پہلے میٹر رپورٹ ہوا تھا چیف جسٹس آپ کو اور چیف جسٹس پاکستان کو یہ ایسا ہے اگر اس وقت کوئی پرامٹ ایکشن لے لیا جاتا اور ان کو بٹھا کے گھٹھے کوئی ایسی بات کی آتی کہ آج کے بعد اس طرح کی کوئی انٹرپیرنس نہ ہو تو یہ معاملہ آتا ہی نہ تو بیسیکلی جو ایشو بنا ہے اس لیے کہ جسٹس آپ پاکستان نے ایک سال پہلے اس طرح اس ایشو کے اوپر کسی کی سمکہ کوئی نوٹس نہیں لیا تو ایلٹی میٹلی یہ تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ جزیز نے کم از کم کوئی بات جو ہے وہ اپنے عالی حقام تک پہنچائی ہے بجائے اس کے کہ وہ میڈیا میں آکے کوئی تخریریں کرتے کوئی ایسی ویسی بات کرتے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے تو اس لیے بہتر تھا کہ انہوں نے اپنا جو گریڈینس ہے اپنے ادارے میں اس کو رکھا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کو میڈیا کے اوپر اور پبلک میں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کی ریزن ہی ہے کہ جب عدالتوں کے حوالے سے یہ خبریں آتی ہیں تو پھر پبلک کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے جی بزائے تو جو ہی لگتا ہے کہ یہ جو خط ہے جب یہ سپریم کورٹ کے جیجز کو لکھا گیا ہے تو اس کے بعد یہ خطےوں نے خود میڈیا کو لیک کیا ہے جس کے بعد یہ سارا ایشو بنایا ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن چونکہ اس میں وہ تمام جیجز کو لکھا گیا خط سپریم کورٹ کے تو اس لیے وہ خط جواہ وہ ریلیز ہو گیا ہے کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو لکھا گیا تھا اچھا کل سب مجھے یہ بتائیں کہ جیجز میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جیجز نے ابھی حال میں تو جو حکومت چینج ہوئی ہے جو انٹی عمران حان حکومت آئی ہے اس کے بعد تو ان کو سٹیبلشمنٹ یا آرمی کی مداخلت محسوس ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے جس طرح کے فیصلے یہ دیتے رہے ہیں اور جس طرح یہ پریشورائز ہوتے رہے ہیں اور ایک ایک دن میں چھے چھے دس دس زمانتیں اور ان مقدمات میں بھی انہوں نے زمانتیں دے دی ہیں کہ وہ کہا ہے کہ جن میں ابھی تک مقدمہ درج ہی نہیں ہوا تو اس کے پارے میں آپ گئے گئے اس وقت میں کس کا پریشورٹ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا موقع ہے اس وقت بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی ہے کہ عدالتوں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے اور کسی بھی سیاسی پارٹی کا کسی ادارے کا اچھکنڈائن بننا چاہیے ہیں یہ پوری بار کونسلز کا بڑا کلیر اسٹانس ہے ہم کبھی بھی کسی غلط فیصلے کے ساتھ کسی جج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں اور جب کوئی صحیح فیصلہ ہوتا ہے یا اس کو جنوالی کسی جگہ پر پریشانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم ہمیشہ کریں ہماری بار کونسلز ہیں یا بار اسوسییشنز ہیں وہ رول اخلاقوں پر بلیت کرتی ہیں ہم کبھی بھی کسی بھی غلط کام کا کسی جگہ پر بلیت سانی بنیں گے اور جہاں پر پاکستان میں رول اخلاق کی بات ہوگی وہاں پر سٹینڈ لیں گے وہ سٹینڈ چاہے کسی کے خلاق یہ لیکن ہم کسی بھی قسم کا غیر منظمانہ طریقہ یا ایسے اچکنڈے جو استعمال کی جاتے ہیں عدالتوں میں یا اس ہماری قیلد میں اس کو کبھی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں ابھی آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ ابھی ایشو چل رہا ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ جنین معاملہ ہے یہ واقعی ایشو ہے جس کو ایڈرس کرنا چاہیے اس میں بڑی کلیر سی بات یہ ہے کہ پریشانی کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ایک طرح رکھا جائے تو آپ اگر فیوچر تھا ایک اپنا لاعمل بنا لیں اور اس وقت جو جو ڈیشری ہے وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیں اپنے اندر ایک میکنیزم بنا لیں تو تاکہ فیوچر میں اس طرح کی کوئی ایونٹس ہوئی نہ اور نہ ہی یہ کسی جگہ پر پبلک میں اس طرح کی کوئی بات آیا اور لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے یا لوگوں کا اعتماد ہے جو عدالتوں کے اپر موٹ ہے تو یہ ایک میرے خیال میں ایک ایسی پوزیشن میں آج ہم کھڑیں کہ اس مسئلے کو فارہ ور ریزالو کر لینا چاہیے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے بڑا امپارٹن ڈیشری ہے سب ایک چیز بتائیں کہ جن ججز نے خط لکھا ہے ان میں چھے ججز ہیں اور ان کی قیادت جسٹس موسن اختر کیانی کرنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ججز نے اپنے طور پر یہ چیزیں ریالائز کر کے خط لکھا ہے یا جسٹس موسن اختر کیانی نے ہی ان کی قیادت کی ہے اور ان کو اس طرف راغب کیا ہے تو وہ یہ خط لکھیں دیکھیں جب آپ خالی یہ فکرہ جواب کا ہے وہ ہی کافی ہے کہ کسی ججز کو نایل قرار دینے کے لیے کہ وہ کسی کی اجازت میں کو کام کر رہا ہے تو میرے خیال میں ہر بندے کا انڈیپینڈنٹ ڈیو ہے ادھر کچھ ججز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس لیٹر کے اوپر دستخط نہیں کیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر سب نے مل کے کچھ کرنا تھا تو ہر بندے کی جو اپنی اپنی رائے تھی اور آپ نے دیکھا بھی ہے اس میں لکھا بھی ہے جو ڈیفرنٹ گریوینسز تھے وہ بھی انہوں نے ریکورٹ کی ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق تھے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے رضا ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے اس کو ہم بہت زیادہ نیگیٹیو نہ لیں اس کو اگر ہم پازیٹیو کی دیکھیں تو صرف اور صرف اگر آج کے بعد ایک میکنزم بن جائے کوئی قانون بن جائے کوئی رولز بن جائے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا حال ہوگا تو میرے خیال میں اس سارے ایشو کا جو مقصد ہے وہ حال ہو جائے جی آدل عزیز قاضی صاحب جیسا کہ آپ نے پتا چال گیا ہوگا کہ جسس موسان اختر کیانی کے حلاف سپریم ٹیلی کونسل میں ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے اور وہ آپ کی بار کے ایک میمبر ہیں انہوں نے دائر کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا تاثرات ہیں لیکن یہ جو ریفرنس آیا ہے وہ تو بڑا اس کو تو سچ کہنا یا اس طرح کی کہنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ بڑی کلیر بات ہے اس پر ریفرنس میں جو باتیں لکھیں گے وہ ساری کی ساری جھوٹ ہیں اور جو مصبوب ہیں جنہوں نے ریفرنس تیار کروایا ہے تو وہ جو ہے وہ خود اس کا کوئی اپنا بچارے کا کوئی کریکٹر نہیں ہے بدقسمتی سے وہ ہماری بار کا ممبر ہے اور رمضان میں اس نے یہ جھوٹھی جو ہے وہ خبر اپنے وہ کلم سے لے کے بیجیا اور میرا نہیں خیال ہے اس نے لے کے بیجیا وہ کچھ چند پیسے لے کے اس نے کسی کے کہنے پر کر دیا ہونا لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب آپ سسٹم میں ہوتے ہیں تو آپ کی بہت ساری مخالفتیں بھی ہوتی ہیں بہت سارے آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں تو یہ جو ہے کام یہ ہوتا رہتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وکیلوں کو کسی بھی قسم کا ہتھکنڈا نہیں بننا چاہیے کسی بھی ادارے کے سامنے کسی بھی جو ہے وہ شخص کے حوالے سے تو اپنے وکیل کو ہمیں بار اسوچیشنز کو بار کونسل کو انڈیپینڈنٹ اپنا ذاتی بھی رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کے کہنے کے اوپر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے سب مجھے اب یہ بتائیں کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں جسٹس موسو نفتر کیانی پر وہ کس حد تک صالیڈ الزامات ہیں اور کیا ان الزامات کے تحت کوئی کروائی پاسیبل ہے جو سپریم ٹریڈیشنز ان کے حلاف کرے یا ان کو سیک کرتے یہ ممکن ہے جو سب سے پہلا ایلیگیشن آپ کو ججز کو اگھٹھا کرنے والی بات بہت میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ پاسیبل نہیں ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بیٹھ کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں اور وہ بیٹھ کے کسی کے کہنے کے اوپر کر لیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے یہ غلط بات ہے اور پھر یہ کوئی ویٹرنس تو نہیں ہے اس بات کا یہ کیسے پروپ کرے گا یہاں پہ تو ایویڈنس چاہیے نا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ میڈیا پہ یا درخواست لکھ کے دے دیں یہ ایسے ہوا ہے تو اس کی ایویڈنس بھی تو کوچھا ہی ہوگی تو اس طرح تو نہیں فیصلہ ہو جاتا کہ اس نے درخواست دے دی ہے تو سپریم جیوڈیچیل کونسل بیٹھ کے تو اسی کو پر ڈیسین لے دی گی تو ایویڈنس اس کے پاس کوئی نہیں ہے نہ ہی ایویڈنس اس پاس کیا سکتی ہے کہ جو چھے ججز نے کوئی مشورہ کیا تو جس طرح سے ہمارے روٹین کے فی آروں میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں ہٹل میں بیٹھے ہوئے اے بی سی نے مشورہ کیا جی کہ ڈی کو ہم نے مارنا ہے تو اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ کسی ہٹل میں مشورہ ہوایا اور نہ ہی موصوب کو مشورے کا پاتھا چلا ہے دوسرا جو معاملہ آگیا ہے کہ چوزیز الفکار صاحب جو شہید ہوئے ہیں ہماری بار کے ونربل ممبر سے تو ان کے کیس کے حوالے سے اس نے ٹلکل ٹوٹلی ایک جوٹھی بات کی ہے جو حرفکار صاحب کا بیٹا ہے وہ بیفقیل ہے تو اگر اس کے والد کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوتا تو وہ بیٹا خود آکے کہتا جی کہ ہمارے کیس میں اس طرح کوئی معاملہ ہوا ہے اور کل جو ہے وہ میری اس سے بات بھی ہوئی ہے اس نے کہا جی کہ یہ سارا سارا اس نے جوٹھ لکھا ہے نہ تو جو پہلے لڑائی جگڑا ہوا تھا جو حدالت میں جو کیس کے حوالے سے لڑائی جگڑا تھا تو وہ اسی وقت اس کی کمپنوائز ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہمارے سب کے ساتھ بڑے اچھے ایشن تھے دوسرا جو اس نے کہا کہ جو ملزمان کو بری کیا گیا ہے تو جو ان کی مین ملزم ہیں وہ بھی تاں گرفتاری ہوئے ہیں جو ملزم اریسٹ ہوئے تھے جن کا نیکسس بھی جوڑا گیا ہے اس کو ماں پھر آکے تو وہ ملزم تھے صرف پر صرف جو ایک ڈیڈ باڈی جو تھی کسی ملزم کی اس کو چھپانے کی آتا کون کا رول تھا اور اس کے حوالے سے ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ٹرائل کوٹ نے ان کو بری کیا تو اپیل اگایس ایکوٹل آئی کوٹ میں گئی اور وہ بھی دو ججز نیٹ اسائیڈ بھی تو اپیل اگایس ایکوٹل ویسے بھی اس مچارے اکیل کو پتہ ہی نہیں ہے اگر یہ جیجمنٹ تلاش کرے تو اپیل اگایس ایکوٹل میں پورے ملک میں کوئی دس یا پندرہ جیجمنٹس ہوں گی جس میں ایکوٹل ہونے کے بعد وہ واپس کسی کو سزا ہوئی ہو چونکہ ڈبل پریزنشن آفٹروس اٹیچ ہو جاتی ہے انوسنس اٹیچ ہو جاتی ہے اس ملزم کے ساتھ جب وہ بری ہو جاتا ہے تو وہ ٹرائل کورٹ کا ڈیسین تھا پھر دو ججز نے آئی کوٹ میں ڈیسائیڈ کیا تو پھر سپریم کورٹ بھی موجود ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے جج جو ہیں انہوں نے مل کے تو یہ فیصلہ کیا ہو ٹرائل کورٹ بھی ہو آئی کوٹ بھی ہو آئی کوٹ کے دوسرے جج صاحب بھی ہیں اور ساتھ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بھی موجود ہے تو وہ خود جو ان کے لیگل ہیرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ابھی جیج سے یہ نہیں فائل کی کی کیونکہ ہمارے جو مین ملزمان ہیں وہ ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک اریسٹی نہیں ہے وہ ابسکانڈا ہے دوسری جو بات آپ نے کی کہ جیج صاحب کی اپائنٹ کی ہے تو جو جیج صاحب ہیں رانا مجیج صاحب وہ جیج صاحب اپائنٹ ہوئے ہیں دوہزار بھارہ میں جبکہ محسن اکتر کیانی صاحب کی جو اپنی اپائنٹ ہے وہ دوہزار سولہ کی ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ میں آج بیٹھ کے کہہ دوں کہ دوہزار سولہ میں جو اپائنٹ ہوئے ہیں اس نے دوہزار بھارہ میں جو اپائنٹ کروائی ہے وہ اس طرح کروائی ہے تو یہ کوئی لاجب نہیں بنتی ہے اصل میں اس کو بھی اس طرح سے لکھا لکھایا کسی نے بیٹھ دیا ہے جو نے اس کو دیا ہوا تو وہ اس میں سائن کر کے تو اس کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ دوہزار سولہ میں جو خود جیج بن رہے ہیں دوہزار بھارہ میں چار سال پہلے وہ کسی جیج کی اپائنٹ میں جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اور پھر یہ بات ان کو یہ اسی بار میں رہتے ہیں ملک صاحب اور ان کو یہ خیال آیا دوہزار بھارہ کی جو بات کا خیال ہے وہ انہیں آیا دوہزار چوبیس میں جا گئے یعنی کہ اتنے عرصے بعد انہیں یہ خیال آیا کہ جو جیج صاحب کی اپائنٹ میں ٹا ہے وہ غلط ہوئی ہے تو اب اس بات کے اوپر تو سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اداعیت دے تو تیسری جناب کون سا سوال تھا؟ کچاری حملہ کیس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کچاری حملہ کیس میں دو اٹیک کرنے والے آئے تھے دونوں نے خودکشی کر لی تو وہ دو کے دو موقع کے پر مار گئے اس کے بعد ٹرائل میں جب اس کے باقی لوگ اس میں پانچے لوگ جو آریسٹ ہوئے تھے تو ٹرائل کورٹ نے ان کو بری کیا سیشن جیج صاحب نے بری کیا اور اس پیس کے اوپر بری کیا کہ فیسلٹیشن کیا تھا تو ان کا رول بتایا گیا تھا لیکن فیسلٹیشن کے لیے جو ایویڈنس تھی وہ موجود نہیں تھی اس پیس کے اوپر ان کو ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا اور وہ جو ٹرائل کورٹ سے بری ہیں تو اس کی اپیل بھی لگی ہے تو وہ بھی کیونکہ ایٹی اے کا کیس تھا تو دو ججز نے سنی ہوگی اور انہا نے فیسلٹیشن لیا ہوگا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ بھی موجود ہے تو یہ بات کرنا اور پھر ان کا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ جو بری ہوئے بلزمان ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ تھا کوئی معاملہ تھا اس کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو ایلیگیشن بھی ہے تلکل بھوگس قسم کا اور اس طرح کی بات ہے جس کے اوپر کوئی کومنٹ کیا نہیں جا سکتا تو تمام کے تمام جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور یہ جو مصورت خود ہیں ان کی اپنا کوئی کوئی کریکٹر نہیں ہے کہ یہ کا روٹین کا کام ہے درخواست بازی کرنا یہ تو ان کی یہ علاقات ہے کہ وہ جو کہوں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر خط لکھ رہے ہیں تو میرا سلام لکھتے ہیں اگر آپ درخواست لکھ لیں تو میری گواہی ڈال دیں تو یہ ان کی بیسیکلی یہ صورتحال ہے کہ جو خط لکھ لیں تو اس طرح سے عادری ہو جائے اور اگر ترخواست لکھ لیں تو میری گواہی لازمی لکھتے ہیں تو یہ ہر جگہ ان کا یہی کام ہوتا ہے پہلے بھی ججز کے خلاف پرائٹنس ترخواست ہیں اور اس کے لیے ویسے ہی یہ مشہور ہے پرائٹنس گرہ کرتے نہیں اور یہی کام صرف کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان کا یہ بزنس ہے تو دہر ہے ہم چونکہ یہ ابھی بار کونسل جو ہے یہ سورنگ کورٹ کے وکیل ہیں تو ان کے خلاف بھی ہم جو ہے وہ جو کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے تاکہ اس طرح کی جو کالی بیڑے ہیں ان کا ہماری بار سے خاتم ہوگی کالی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کیا ہمارے ججز کا کنڈکٹ درست ہے یا غلط ہے کیا جو ججز ہمارے اس وقت کر رہے ہیں چاہے وہ لوہر جوڈیشری ہو چاہے وہ میٹ کی جوڈیشری ہو یا ہائر جوڈیشری ہو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کیا اس سے جوڈیشری کی عزت بڑھے گی یا کم ہو گی دیکھیں میں کسی ججز کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہوں دیکھیں یہ ایک ادارہ ہے آپ ادارے کو اس طرح سے ملائن کریں گے کہ کوئی چیز جڑتی ہو نا آپس میں تو وہ آ کے بنا کہتا ہے کہ یہ آپس میں کوئی اس کا کنیکشن ہے اس چیز کا اب یہ آپ کے سامنے چار اتنی کامن سینس ہے آپ خود اتنی سمجھتے ہیں بات کے یہ چاروں کے چاروں ایلیگیشن میں آپ کو ترخواست دیتا ہوں کسی کے اخلاب بھی یا انہی کے اخلاب بھی تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو مجھے بتا دیں کہ ان چاروں ایلیگیشن میں اور ان ہیٹس کے حوالے سے آپ کیا فیصلہ کریں مجھے چھوڑ دیں یعنی میں تو بار کا میں چھے ہزار داس ہزار لوگوں کا نمائندہ ہوں اور جو میں بات کروں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کا رکھوں کہ ان ایلیگیشن کے اس میں کیا سزا دے سکتے ہیں اور اسی طرح کے فیکٹس ہیں کہ میں جو ہے وہ تو ذمہ دار نہیں ہوں دوزار سولہ کا وہ بندے جو بری ہیں وہ ڈرائل کوٹ میں بری کی ہیں وہ دوسرا کیس ہوئے وہ بھی ہوئے پھر میں نے جن لوگوں کو ورگلایا ہے نہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے نہ اس کے علاوہ کسی کا کوئی بیان ہے جی کہ یہ جو ورگلانا ہے اس میں کوئی کوئی اتھی کر دیا ہے تو آپ کیا فیصلہ کریں اس کا مطلب ہے کہ جو وکیل صاحب کے پیچھے جو بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پلاننگ چینج کر رہے ہیں کہ جو پلاننگ پہلے کر کے جو کیس بنایا ہے یہ کمزور کیس ہے وہ نیا کیس تیار کر رہے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری برقسمتی ہے کہ ہماری باہر میں ایسے لوگ ہیں یہ ملک وقاس ہو گیا وہ ایک راجہ صاحب ہیں وہ کیپ انڈی کے اس نے بھی ریفنسی اسی طرح سے فائل کیا ہے وہ کشاور کا وکیل تھا اس نے بھی ریفنس کیا لگیا تو یہ سارے کے سارے جو بھوک ہیں یہ اپنے چھوٹے موٹے کسی فائدے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ایسا بہت وغیر مناسب بات ہے آپ کو کسی کے بارے میں جو جھوٹا الزام ہے وہ بلکل نہیں لگانا چاہیے اور رمضان کے مہینے میں اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہمارے بار کے ممبر ہیں ملک وقاس ان کے خلاف کروائی کرنے جا رہے تو وہ کون سی کروائی ہے جو اسلامباد بار کونسل اپنے طور پر کرنا کرے گی اور وہ کر سکتی ہے لیکن جی چونکہ ایک بار کونسل ایک کے تحت ایک وکیل کے حوالے سے جو پروسیڈنگ ہوتی ہے تو وہ پروسیڈنگ تو ہم کر سکتے ہیں تو چونکہ یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے تو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا جو ریفرنس ہے وہ پاکستان بار کونسل میں فائل ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہم جو ہمارے پاس ان کے یہ ثبوت تو انہوں نے خود جو دے دی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے خلاف ریفرنس تو پاکستان بار کونسل میں بھیجیں گے کہ اس طرح کے جو روگیں ان کا ہمارے پروفیشن سے کس طریقے سے خاتم ہو کہ جو پوزیٹیو کوئی کام بھی کرتے اور لوگوں کے کہنے کے اوپر کسی کے کہنے کے اوپر نیگٹیو کام میں اور اس طرح سے اور یہ پورے کے پورے پروفیشن کو بتنام کرتے ہیں جی عدل عزیز کا ہی سب بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میں ٹائم دیا